بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں جو پہلا جمعہ آتا ہے رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ اس میں کچھ حضرات نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح اسی نماز کو جو ہے پھر 27 رجب میں رجب کی 27 تاریخ کی رات میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو جو ہے صلات الرغائب کہتے ہیں صلات الرغائب تو اب اس کا حکم کیا ہے شریعت میں کیا یہ نماز ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے اور ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے اور اس میں جو ہے آخر میں جو ہے پھر اس کے ساتھ مکمل بارہ رکعت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک دعا بتاتے ہیں اس دعا کو پڑھنا ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ساٹھ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے گا بارہ رکعت پھر آگے پھر دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ بیس رکعت نماز پڑھو مغرب کے بعد پڑھو اور ہر دو رکعت میں سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھو اور دو رکعت میں سلام پھیرتے رہو اس طرح کر کے دس سلام ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے اتنا سواب ملے گا کہ فرستوں کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے کتنا سواب لکھا جائے گا تو اس کی کیا حقیقت ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ میں جو مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح ستائیس رجب میں جو مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاة الرغائب کہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں کیا حکوم ہے ان کا شریعت میں یاد رکھیں میں آپ کو بلکل صاف صاف سریع بتا دوں اما الصلاة فلم تصح فی شہر رجب صلاة مخصوصت تختص بھی ولا عدیت المرفیت فی فضل صلاة الرغائب فی اول لیلت جمعہ من رجب کذب و باطل لا تصح و هذه الصلاة بدعہ عن جمہور العلماء آثار المرفوع میں صفحہ نمبر ساٹھ کھول کر دیکھئے گا اور تنزیح الشریع جل نمبر دو صفحہ نمبر نوے کھول کر دیکھئے گا یہ باتیں ملیں گی بات یہ ہے کہ یہ جو نمازیں صلاة الرغائب کے نام سے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ موضوع حدیث ہے موضوع شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کو شریعت نہیں سمجھی جائے کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی بلکہ یہ بدعات ہے یہ جو ہے باطل ہے میں نے جیسے عبارت پیش کی ہے یاد رکھیں بعض نے جو کہا ہے اس کے مطالق کہ یہ باطل ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے موضوع ہے یہ سب باتیں کتابوں میں موجود ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کو بالکل یہ سریح الفاظ میں بتا دینا چاہوں گا کہ جو مخصوص نمازیں ہیں ستائیس رجب کے لیے یا پھر جو ہے رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کے لیے جو مخصوص نمازیں ہیں سریعت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سریعت سے ان نمازوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے یہ سب جو ہے غلط باتوں پہ کیونکہ آج کل نیٹ پہ کوئی بھی آتا ہے کسی طرح کا بیان دے کے چلا جاتا ہے اب اس کو حقیقت کا خود علم نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے میں آپ کو یہ آگاہ کر دینا چاہوں گا رجب کے مہینے میں پورے رجب کے مہینے میں کوئی بھی کسی بھی تاریخ میں کسی بھی طرح کی کوئی خاص نماز نہیں ہے چاہے وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو یا پہلا جمعہ ہو پندرہ تاریخ ہو دس تاریخ ہو یا پھر رجب کے مہینے میں جو ہے کسی بھی طرح 27 رجب ہو کچھ بھی ہو کسی بھی تاریخ کے لیے کوئی خاص نماز شریعت میں نہیں ہے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو موضوع حدیث بیان کرتا ہے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صحابہ کی طرف غلط بات منصوب کرتا ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے من قدب علیہ متعمدن فَلْ يَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ جو جان بوجھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف غلط بات کو نسبت دے گا غلط بات اللہ کے رسول کی طرف منصوب کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا سخت وعید ہے حدیث کی یاد رکھیں اسی لیے مکمل پریز کریں ایسی غلط بات بیان کرنے سے اس طرح کی باتیں آگے بھی فرورڈنے کریں آج کل جو غلط باتیں گھوم رہی ہیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں